فریج ہر گھر کی ضرورت ہے ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے لیکن اس کا درست استعمال بہت کم لوگوں کو معلوم ہے عام طور پر ہمارے فریج بہت بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے ہمارے بجلی کے بیلوں میں لتدات اضافہ ہو جاتا ہے سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی پیتے ہیں دونوں صورتوں میں ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کالے سیاہ ہوں گے خوشک ہوں گے ہونٹ ڈرائ ہونے کے ایک اور وجہ بھی ہے کہ آپ پانی کم پیتے ہیں لیکن نمک سے ہم آج ان دونوں صورتوں کا علاج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اگر تو آپ کا فریج بھی ایسے ہی اوورلوڈڈ رہتا ہے تو آپ بہت بڑی بیواکوفی کر رہے ہیں اپنے بجلی کے بیلوں میں بے شمار خود ہی اضافہ کر رہے ہیں آپ نے اپنے فریج کو اس طرح سے اوورلوڈ نہیں کرنا ہے اس میں ضرورت کے مطابق چند ایک اشیاء رکھئے جو آپ کی بڑے بڑے برطن ہوتے ہیں ان میں چیزیں نہ رکھیں بلکہ چھوٹے چھوٹے باؤلز میں چیزیں رکھیں کیونکہ جب ہم بڑے بڑے برطن رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری فریج کو تھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کولنگ چاہیے ہوتی ہے اور جس سے فریج بار بار چل رہی ہوتی ہے تو آپ کے بجلی کے بیلوں میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے نیکس ٹپ جو بجلی کی بچت کے حوالے سے ہے وہ ہے فریج کی ربر فریج کی ربر کا ایک دم پرفیکٹ ہونا اور زبردست ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے بہت آسان سا ایک ٹیسٹ ہے آپ کوئی بھی پیپر لے لیں اخبار لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کو یہ جو دروازہ ہوتا ہے فریج کا اس کے اندر رہ کر اس طرح سے کھینچی اگر یہ بہت آرام سے باہر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ربر لوز ہے آپ کو اس کو صحیح کرنی پڑے گی اگر یہ آسانی کے ساتھ نہیں نکلتا آپ کو زور لگانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی فریج کی ربر ایک دم پرفیکٹ ہے اگر تو آپ کی فریج کی ربر لوز ہے تو اس ربر کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے نکالیے گرم پانی کیجئے اور اس پر ڈالیے اس کو دوبارہ سے فریج میں فکس کر دیجئے لیجئے جناب آپ کی ربر جو ہے وہ ایک دم سے پرفیکٹ ہو چکی ہے اب آپ کی بجلی کے بلو میں اضافہ نہیں ہوگا نیکس ٹپ جو ہے وہ میں آپ کو دینے جا رہی ہوں فریج کی بجلی کی سیونگ کے حوالے سے وہ آپ نے فریج کی وقتاً و وقتاً مہینے میں ایک سے دو دفعہ اس کی سپائی لازمان کرنی ہے اور اس کی سپائی آپ نے کرنی ہے بیکنگ سوڈا اور سرکہ سے بیکنگ سوڈے اور سرکے سے ہم نے سپائی کیوں کرنی ہے اس لیے اس سے کرنی ہے کہ ایک تو آپ کی فریج میں جو ناگوار سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے وہ نہیں آئے گی اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی فریج چمکدار بیداغ ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے سامنے ہی اس میں مکسر کو ریڈی کیا ہے فریج کی برف جو ہے وہ ایک دم سے ساف کی ہوئی ہے اس کو ساف کرنے کا بھی ویسے میں نے پہلے طریقہ بتا دیا لیکن ابھی بھی میں آپ کو رفلی بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنا سارا سامان نکالیا اس کے بعد نمک جو ہوتا ہے لہوری نمک ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر لہوری نہیں ہے تو آپ دوسرا نمک میں استعمال کرتے ہوئے اپنی فریج کی برف کو صرف اور صرف پانچ منٹ میں جو ہے وہ نکال سکتی ہیں کرنا کہ آپ نے اچھے سے اس نمک کو اپنی فریج میں لگا دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو کھولا چھوڑ دینا ہے لیجئے جناب آپ کی فریج ایک دم سے پرفیکٹ اور ساف ستری ہو جائے گی برف سے اس کے بعد جو ہے وہ یہی بیکن سوڈا اور سرکا کا مکسر بنائیے اور اپنی فریج کی ڈیپ کلیننگ کیجئے اور آپ کی فریج خوشبودار اور ہر قسم کی سمیل سے پاک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پندرہ بیس منٹ میں ایک دم سے ساف ستری اپنی فریج کو کر لیا ہے آپ نے بھی انھی ٹپس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی فریج کو ساف کرنا ہے جب فریج ساف ہو جائے چلانے سے پہلے آپ نے ایک ضروری کام کرنا ہے جس سے آپ کی ہزاروں روپے کی بچت ہونے جا رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے نمک لے لینا ہے جو کھانے والا نمک ہوتا ہے اس کو چائے والی چھنی میں ڈالیے اور ساری فریج میں سپرنکل کر دیجئے اچھی طرح سے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کی فریج میں برف نہیں جمیں گی کیونکہ جب برف کے امبار لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے ہمارے فریج جو ہے وہ بار بار چل رہی ہوتی ہے جس سے ہمارے بجلی کے بلو میں ہزاروں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان ٹپس کو لازمان فالو کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کا ریزلٹ کیسا رہا نیکس ٹپ جو ہے وہ میں ڈرائے بلیک ہونٹوں کے حوالے سے دینے چاہ رہی ہوں کیونکہ عید بہت قریب ہے ہر کوئی خوبصورت لگنا چاہ رہا ہے تو آپ نے بہت آسانی کے ساتھ اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ان بلیک ڈرائے ہونٹوں سے اور اپنے ہونٹوں کو خوبصورت اور غلابی بنا سکتے ہیں صرف صرف اپنے کچن میں موجود چند ایک چیزوں سے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ کے کچن میں جو ہے وہ نمک لازمان موجود ہوگا اور اس کے ساتھ بلائی بھی جو ہم دودھ گرم کرتے ہیں اس کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کو آپ نے لے لینا ہے ان دونوں چیزوں کی آپ نے ایک ایک چمچ لینی ہے اس کو آپ نے فریش بنانا ہے اور فریش ہی یوز کرنا ہے ایک چمچ لیجئے اور اس کے اپنے ہونٹوں پر لگائیے پانچ سے دس منٹ اس کو لگا رہنے دیجئے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے اپنے ہونٹ چھاف کر لیجئے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جتنی بھی ڈیڈ سکین ہوگی ڈرائی سکین ہوگی وہ ساری جب آپ رب کریں گے آپ کے ہونٹوں سے اتر جائے گی اور آپ کے ہونٹ ایک دم سے پرفیکٹ گلابی ہو جائیں گے اور آپ ایک پر خوبصورت لگیں گے اگر آپ وہ ٹپ نہیں اپلائے کرنا چاہے تو یہ نیکس ٹپ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے گریسرین اور آپ نے لینے ہے لیمون اس کا بھی آپ نے ایک ایک چمچ لینا ہے اس کو بنائیے بنا کے اپنے ہونٹوں پر لگائیے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو بھی آپ نے رب کرنا ہے پانچ سے دس منٹ بعد اور لیجئے جناب آپ کے ہونٹ ایک دم سے غلابی ہو جائیں گے ایک دم سے زبردست ہو جائیں گے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی کوئی بھی ٹپ آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے کمنٹ پر لازمان مجھے بتانا ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تینکیو ویڈی ماچ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر بائے بائے تینکیو